السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سامین ناظرین میں آج توڑے سامنے غزوہِ بدر دے حوالے دنال چند مروضات رکھاں گا اللہ کو دعای اللہ سانو سابنو عدت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے غزوہِ بدر وہ مارکہِ جڑا حق اور باطل دے درمیانے اور اس مارکے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں فتح عطا فرمائے اور کفاروں شکست عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برحان نے رشید اندر شاہ فرماندہ اللہ تعالی اشار فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے تحقیق تمہاری مدد کی بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی حالا کہ تم بہت تھوڑے تھے بس اللہ تعالی سے ڈرو اور کہیں تم شکر گزار بن جاؤ تاکہ تم اس کا شکریہ دا کرو دوستو اللہ پاک اس غزوے دے اندر مسلمانوں فتح عطا فرماندہ مسلمانوں تھوڑی جی جماعت چھوٹی جی جماعت تین سو تیرہ صحابہ اکرام نے اور کفار ایک ہزار تقریباً مجود نے مسلمانہ دے کول سمانے حرب بھی بہت تھوڑا ہے اور انہاک تھوڑا سمانے تقریباً دو گھوڑے اور ستر اونٹ جڑے نے اوہ میرے اقل صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نساراں دے کولنے اور تلواراں تقریباً چوداں اور کفار جڑے نے لا تداد سمان انہا دے کول مجود ہے لا تداد انہا دے کول حرب سمان مجود ہے لیکن مسلمان دا طرز عمل اے وے کہ مسلمان جڑے کو کدے اپنے اسباب تے بروسہ نہیں کردہ بلکہ اللہ تبارک و تعالی دے جڑے نے اتے بروسہ کردہ اور اللہ تے بروسہ کردہ اپنی زندگی نو بسر کردہ میرے اقل صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی جے ساتھیاں نو لے کے بدر دے میدان دے اندر جڑے نیچے والے نشیبی زمین سی اس زمین دے اتے آپ نے پڑاؤ کی تا اللہ نے سب تو بڑا کرم فرمایا بارش برسائی میرے اقل صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں نے اس دنہ زمین گڑے کھو دے پانی کٹھا کر لیا زمین اللہ نے انہا واسطے مضبوط کر دیتی صبح بدر دا دن جدو چڑے میرے اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو نال لیا تے میدان دا جائزہ لین دیا آپ نے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے اقل فرما دینے اپنی انگلی دیا شہرے دے نال اس جگہ تے ابو جہل مر جائے گا اس جگہ تے شیبہ قتل ہو جائے گا اس جگہ تے اتبا قتل ہو جائے گا اس جگہ تے ربیہ قتل ہو جائے گا اور اس جگہ تے ابو حمین بن خلف قتل ہو جائے گا حتیٰ کہ ستر بڑے بڑے کوفاران دے جڑے ہیں آپ نے نام گن کے دسے جدو نام بتائیں نام دسے نا اللہ تعالیٰ نے جتے جتے میرے آقا علیہ السلام دے جڑے ہیں اشارے ہوئے اس سے اسے جگہ تے کافر جڑے ہیں وہ واصل جہنم ہوئے اس جگہ تے ہیں تو ایک چیز دی سمجھ ہوں دی ہے وہ نبی جڑا غیب دان نبی ہے ہر غیب دی خبر جاننا انوالا ہے آجے تک جڑا نے وہ مدان نہیں سجیا لیکن پھر بھی آقا نے انہ دے مرن دی خبر جڑی ہے وہ دے دیتی دوستو آقا علیہ السلام جدو مدان فتح کر لیا تو پھر تیسر دن جدو واپس پلٹن لگے تو اس بدر دے خود اندر وہ جڑے کافر واصل جہنم ہوئے انہوں اس جہنم دے جڑے دے اندر سوٹ دیتا بدر دے خود وچھ سوٹ دیتا آقا ساتھے کھڑے ہو کے فرما دے نے اوہ تبا وشیبا اوہ ابو لاحب اوہ ابو جاہل کیا میرے رابدہ وعدہ سچا ہے کیا نہیں سچا کہ جب یہ بات کئی عمر فروق بول کے ارزان کر رہے ہیں یا رسول اللہ اے تے مر چکے نے اے ننو کہتے نہیں اے تے سنائی دیندہ میرے آقا نے فرمایا اے بے جان گو جسم نے لیکن اے تو اڈے نالو سن دینے جب اے کل عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لسینا اے آقا علیہ السلام ارشاد فرما دینے کہ اے بے جسم روح جڑیاں نے اے تو اڈے نالو زیادہ سن دینے پتا چلیا کہ مردے جڑے نے اے سن دینے لیکن صرف جواب نہیں دے سکتے پھر آقا علیہ السلام وہ تو مدینہ چل دینے جڑے ستر کیدی نال لیکن گئے اے قیدیاں نو جڑے نا وہ جا کے مسجد نبی ستونہ نا بن دیتا غیب دان نبی رحمت اللہ العالمین نبی نے جتوں انا سمدر ساتھیاں نو بننے آئے سی نا ایک ساتھی جڑا وہ پیرا دے رہے سی ریکھا کہ آقا بے تاب نے یا رسول اللہ کیوں بے تاب ہو رحمت اللہ العالمین نبی نے فرمایا میں نو انہ دے کران دی آواز آ رہی ہے انہ دے اندر میرا چاچا اب باس بھی کرا رہا ہے انہ دیا رسیاں جڑیاں نیٹلیاں کر دیتی ہیں جان او لوگ جنا تیرہ سال میرے آقا تے ظلم تے اسجازتیاں کیتی ہیں جنا میرے آقا علیہ السلام دے گلے دے اندر رسل جنہیں کپڑے پاک گسیٹے ہیں آقا تے اوجڑیاں سوٹیاں آقا نو پتھر مارے اور سپتھر مارن دے باب جودوی میرے آقا علیہ السلام انہ نرسلہ رحمی دا عالم میں کر دینے اللہ کیوں کہا دینے چاندے تو انہوں نے پورے بدلے لے سکتے سان لیکن نہیں بلکہ رحمت اللہ العالمین نے انہ دیا رسیاں ٹلیاں کرا دیتی ہیں جدہ ان صبح ہوئی نا میرے آقا نے پچھیا سہابا دسو اہننال کی سلوک کیتا جائے آپ دے ایک جان نسال ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق غار یار میرے آقا علیہ السلام دے غار نہنہ مزار دے بھی ساتھی غار دے بھی ساتھی نے انہوں نے مشورہ دیتا یا رسول اللہ انہیں کلو فدیہ لے کے انہوں نے ازاد کر دیتا جائے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت اہم بکر صدیق کی رائے نو پسند کیتا تے فدیہ لے کے ازاد کرنا شروع کر دیتا کچھ او ساتھ جڑے فدیہ نیسن ادا کر سکتے میرے آقا نے فرمایا کہ جڑے فدیہ نہیں اداس کر سکتے وہ مسلمانہ دے دست دست بچیاں نو لکھنا پڑنا سخان گے تے لکھنا پڑنا سخا کے وہ اپنی ازادی حاصل کر لیں گے اور انہوں نے دے اندر آپ دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں بھی موجود نے عباس نے بھی آکا چاچا جی تسی بھی فدیہ ادا کرو تے ازاد ہو جاؤ حضرت عباس رضی اللہ تعالی جب اسلام نے سن لے عرض کی تکین لگے بتیجے میرے کلتے کچھ نہیں میرے آقا نے فرمایا چاچا آپ تسی بھی فدیہ ادا کرو تے ازاد ہو جاؤ کہنے لگا میرے بتیجے کیا میں لوکاں دے کے تلیفن کرا لوکاں دے کے ہاتھ فلاما کیا تو چاہنا کہ تیرا چاچا لوکاں کو لو منگے مریاکہ نے فرمایا چاچا جی میں تو انہوں اوہ غل دسنا تسی مکیچ بیہ کے اپنے کاردے اندر بیہ کے میری چاچی ام الفضل دے نال بیہ کے جڑا مشورہ کر کے جڑا سونا چاندی درم دینار جڑا میری چاچی ام الفضل نے دیکھے آئے جڑا کاردے اندر دفن کیتا گیا اوہ سونا ادا کرو تے ازاد ہو جاؤ جدو حضرت عباس نے کہا سنین سوچیا ہوتھے تے اسی دو میں کلے ساں تے میری آقا کتھے نے مدینہ تیبہ اور ویخ کتھے رہنے مکہ دے اندر تے مکہ تے مدینہ تے درمیانہ فاصلہ چار سو ستر کلومیٹر تا چار سو ستر کلومیٹر تا فاصلہ امیری آقا غیب دا نبی اوہ تے بے کے جڑا نا حضرت عباس دے کردہ سارا منظر بیختے بنے دعا میاں بیوی دے گفتگو سن رہے نے امیری آقا نے فرمایا چاچا اوہ مال دے کے تو بھی ازاد ہو جاؤ تے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی نے جدو منظر دیکھیا نا تے فوراں کلمہ پڑیا تے مسلمان ہو گیا دوستو اس بدر دے میدان دے اندر یہ جڑا نا واقعہ مل دا ہے یہ سیدنا عباس سن دینے یہ سن کر عباس پر رشعہ ہوا تاری پیغمبر رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری اور یہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا فوراں شہدو اللہ الہہ اللہ اللہ پڑیا پھر حضور صلی اللہ واپس مدینہ فاتحہ نا شان سے تشریف لے گئے دوستو اس واقعہ دے اندر دو چیزیں سب تو زیادہ اہم مل دے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی چھوٹی جماعت کلوں بڑی جماعت نا جڑا وہ شکست دعا دن دا دوسرا اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی دی غائبہ نا امداد کر دا تیسرا اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی نا اس میدان دے اندروں فتح تنسرت اتا فرما کے حق اور باطل دا مار کے دے اندر مسلمانہ نا فتح اتا فرما دا اللہ اپنے نبی دی ایک ہزار فرشتے دنال پھر تین ہزار فرشتے دنال پھر پنج ہزار فرشتے دنال امداد کر دا اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی نا کامیاب جڑا نا کر دن دا اور اس مار کے نا فرقانہ کھا گیا حق اور باطل دا مار کا اور ادھے اندر پتا چلیا کہ آقا علیہ السلام نے ای بھی دسیا کہ جڑے مرجندے نے وہ آواز تے سندے نے صرف جواب نے دے سکتے دوسرا مریاء آقا علیہ السلام اللہ کو لدوائے اللہ اپنے حبیب دنال سچی تسچی محبت رکھ کے زندگی بسر کرنے دی تو فق اتا فرمائے آمین و خیر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین